اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں امداد اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آئیو کے سرکل آج ہم ڈسکس کریں گے کراچی انٹرمیڈیٹ بورٹ کے پویم سیکشن کے دوسری پویم اور پویم کا نام ہے The Character of a Happy Life یعنی کہ ایک خوشحال زندگی کا راز ایک بندہ خوشحال کیسے رہ سکتا ہے اس کے زندگی کا ایک راز ہم پڑیں گے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پویٹ کے بارے میں شائر کے بارے میں پتا ہو کہ The Character of a Happy Life کہ اس کے شائر کون ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم توڑی سی وضاحت کریں شائر کر کے کون تھے کہاں پیدا ہوئے اور تعلیم کہاں سے آسل کی اور وہ کیا کیا تھے تو اس پویم کو لکھنے والے شائر کا نام سر ہنری بوٹن ہے اور وہ پیدا ہوئے تھے تیس مارچ پندہ سو اڈسٹھ کو یعنی کہ یہ سالوین صدی کے شائر ہیں اور جس مقام پر پیدا ہوئے تو اس مقام کا نام کینٹ ہے اور پھر دسمبر سولہ سو انتالیس میں یعنی کہ ستروین صدی میں سیونٹینت سینچوری میں ان کا انتقال ہوا انتقال کی بات تو خیر بعد میں آتی ہے ہم بات کریں گے ان کے تعلیم کی انہوں نے اپنی تعلیم جو ابتدائی تعلیم تھی وہ وانچسٹر سے مقمل کی وہاں پر ایک کالیج تھا نیو کالیج اکسفرڈ کے نام سے وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور وہاں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم کے ساتھ اس کے ساتھ ایک پولیٹشن تھے ایک سیاستدان تھے اور ایک انگریز مصنف تھے جن کے کئی کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں اور یہ آپ کے سامنے کچھ ووکیبز لکھی ہوئی ہیں سیوٹ سیوٹ دیس مین کے خدمت کرنا آرمر مین ڈال بننا اٹموس سکل سے مراد کسی بھی چیز میں بہترین مہارہ تحاصل کرنا یہ آپ کے سامنے ووکیبز لکھی ہوئی ہیں اور اب ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں پویم کو اور ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم پڑھیں گے کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کو پیدا ہوتے ہی سکایا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کے خواہشات کی تکمیل نہیں کرنی یعنی کہ زندگی جینی ہے تو اپنے لیے ہی جینی ہے اور جس کی ڈال اس کے اپنے اندر کے خیالات ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کسی کے خیال کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا اور سادہ سی سچائی بلکل سیدھی سادھی سچائی اس کے لیے ڈال ہوتی ہے اور وہ اس کی ایک بہترین مہارت ہوتی ہے یہ رہا پہلا سٹینزا بڑھتے ہیں دوسرا سٹینزا کی طرف جو اس کے جذبات ہیں وہ اپنے ان جذبات کا غلام نہیں ہوتا جس کی روح ہمیشہ سے موت کے لیے تیار رہتی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے نقطے نظر سے تو ہر مسلمان کو بھی اپنی موت کی تیاری موت سے پہلے کر لینی چاہیے اور وہ کیا ہوتا ہے جو دنیا میں مسائل ہے نا ان مسائل سے وہ کیا کرتا ہے کہ جڑا نہیں رہتا وہ ان مسائل سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ تو اس کو کوئی مشہوری چاہیے اور نہ ہی اس کو یہ چاہیے کہ کوئی میری تعریف کرے بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو وہ شخص آپ کے لیے بڑا خطرناک ہے بڑھتے ہیں تیسرے سٹینزے کی طرف تیسرے سٹینزے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے کسی سے حسد محسوس نہیں کرنی اور نہ ہی وہ کسی پر نکتہ چینی کرتا ہے اور نہ ہی وہ کسی پر انگلی اٹھاتا ہے نہ ہی وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں سمجھتا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی غیر اخلاقی حرکت کروں بلکہ وہ ہمیشہ اپنے کردار کو صاف رکھتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے اس کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے ایک کامیاب اور خوشحال انسان کے خوشحالی کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو وہ آپ کو بہت گہرے زخم دے کر جاتا ہے وہ نہیں مانتا کسی ریاست کے اصولوں کو اگر ریاست کے اصول برے ہیں تو وہ اس کو برا سمجھتا ہے یعنی کہ اس کے اندر اتنی انسانیت موجود ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے برے کو برا کہتا ہے غلط کو غلط کہتا ہے چوتے سٹینزا کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو دور رکھتا ہے افواہوں سے یعنی کہ رومرز کہتے ہیں افواہوں کو یعنی کہ وہ افواہوں پر یقین نہیں رکھتا پروپیگنڈو سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کا ضمیر کہتے ہیں ضمیر کو کہ اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کے لئے ایک بہترین پناہگاہ ہے پناہگاہ سے مرال یعنی کہ اگر وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو کہہ دیتا ہے وہ ضمیر اس کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ حرکت جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور نہ ہی وہ شامل ہوتا ہے یا اپنے آپ کو نہ وہ شامل کرتا ہے خوش آمد لوگوں میں جو لوگ خوش آمد کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اور پھر اپنا کام نکلواتے ہیں اور نہ ہی وہ ظالم اور جابر لوگوں کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی ان کو وہ عظیم سمجھتا ہے یعنی کہ ایک خوش آمد شخص کی زندگی کا راز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے تو اس کو آپ اچھا نہ سمجھیں اس کو آپ اچھا نہ کہیں ظالم ہے تو ظالم ہے اور یہ بات سردار کہیں جو خدا کی عبادت کرتا ہے ہمہ وقت چاہے دن ہو رات ہو وہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ زیادہ خدا کی عبادت کرتا ہے اور تحائف کم مانگتا ہے اس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی اور وہ بغیر کسی تکلف کے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی ضرر کے اپنے دن کو کاٹتا ہے اور یا تو وہ کسی مذہبی کتاب کے ساتھ اور یا وہ کسی اچھے دوست کے ساتھ یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے ایک اچھے دوست کے ساتھ کیا کرتا ہے اپنے زندگی کو گزارتا ہے اچھا جی اور جو خوشحال شخص ہے اس کے لئے آخری سٹنزہ میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ شخص کیسے ہوتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے ایک غلامانہ زندگی سے وہ کسی کے آگے سر نہیں جکاتا اس سے پہلے والے سٹنزہ میں ہم نے پڑا جو ہمارا پانچوہ سٹنزہ تھا اس میں کیا کہا ہے سر ہنڈری بوٹن نے کہ وہ ہمیشہ خدا کی عبادت کرتا ہے اور جو شخص خدا کی عبادت کرتا ہے وہ کسی اور کے سامنے غلامی کے سے تسلیم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کو اگر اروج ملی ہے تو وہ اروج ختم ہو جائے گی اور نہ ہی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گر جاؤں گا اس کا بروسہ پکا ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے وہ سربرا ہوتا ہے وہ سربرا تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں ہوتی اس کے پاس اپنی کوئی وراثت نہیں ہوتی اس کے پاس اپنی کوئی جاگیر نہیں ہوتی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس بیر ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کے پاس بہت کچھ ہے یعنی کہ اس کے عامال جو ہمیں نظر نہیں آتے تو آج ہم the character of happy life کا جو خصوصیات ہیں کہ خوشحال شخص کس طرح کا زندگی گزار سکتا ہے پہلی خصوصیت ہم نے یہ پڑی کہ وہ کسی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا وہ اپنے ضمیر کی بات کو سنتا ہے اس کے علاوہ ہم نے پڑا کہ وہ کسی سے حسد محسوس نہیں کرتا وہ غلامانہ زندگی کو پسند نہیں کرتا وہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے خصوصیات جو تھے یہ آج ہم نے پڑے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کوئیم میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور شیئر کرنا نہ بولیے گا جزاکاللہ